یہ ہے تیز رفتاری کا انجام پولیس والے نے اس کو پکل دیا تو یہاں اچانک پولیس آ جاتی ہے بھئی کانسٹیبل ہے یہ تو لوگ یہاں تھڑا تھڑا سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک پولیس پیچھے آتی ہے گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے یہاں اور یہ پیچھے سے آکے گاڑی نے اس کو ٹھوکی ہے نہیں گاڑی جو ہے نا اتنے لوگ ویٹ کر رہے ہیں گاڑیوں کے ساتھ فیری پہ چڑھنے کے لیے کیونکہ گاڑی پہ فیری میں جائے گی اور اتنا اسپیس ہوگا نہیں تو ہمیں تو مطلب آج بہت ٹائم لگ جائے گا ہم نے بیچ پہ کھانے کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے کلاو دے گئے چکن کلاو شامی کباب کول ڈرنکز اور سیویاں اسلام علیکم ایک اور ویلوگ میں خوش آمدید اس وقت ہفتے کا دن ہے اور بہت شدید دھوپ ہے ہم جا رہے ہیں گھومنے چھوٹی کو میں اتنے دنوں میں نہیں گھوما پایا تو آج اس کو لے کے جا رہا ہوں گھومانے پھر آنے اور دیکھتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اتنے خوبصور جگہیں ہیں ٹیکسس کے اطراف میں جن کو آج ہم ایکسپلور بھی کریں گے اور یہاں سے ابھی نکلتے ہیں تو آپ کو بھی لے کے چلتا ہوں دیکھتے ہیں کہاں تک ہماری منزل بنتی ہے اور کیا کیا آج کر سکتے ہیں تو لیٹس کو گاڑی میں سامان مگرہ رکھ دیا ہے اور بہت زیادہ دھوپ ہے تو اس کو میں ابھی اندر سے سٹارٹ کر کے کرنا کر رہا ہوں تاکہ بھائی آگے جا کے میں تکلیف نہ ہو دیکھیں آٹو پہ بھی کتنا لو رکھا ہوا پھر بھی اندر بہت زیادہ ہیٹ ہے اور اس وقت یہ آرہا ہے ایک سو دو ہائی پارا جائے گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد بارہ بھائی اور ہائی ہو جائے گا اور کئی دنوں تک یہ گرمی ہے فیل کتنا آرہا ہے فیل دیکھتے ہیں فیل 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 لائک جو ہے نا 38 نہیں ہے 42 سنٹی کریڑ ہے اور آپ کو پتا ہے جب موسم خراب ہو زیادہ دھوپ پڑتا ہے تو زیادہ گرمی پڑتی ہے اور جب زیادہ گرمی پڑتی ہے تو سانس باہر آ جاتی ہے زبان باہر لٹک جاتی ہے پیاس لگتی ہے تو اس پیاس لگنے والی موسم میں ہم جا رہے ہیں جہاں دیکھتے ہیں کہ تھنڈی تھنڈی ہوایں چلیں کوئی ماہول اچھا ہو گرین ڈیو اس لئے ابھی نکل رہے ہیں تاکہ ہم تھنڈے ٹائم پہ پہنچ جائیں ایک دو گھنٹے کی ڈرائیو تو بنی جائے گی آج نکلنے سے پہلے بھائی تیل ڈلنا لازمی ہے یہ ہے تیز رفتاری کا انجام ہم پولیس والے نے اس کو پکڑ دیا یہاں اچانک پولیس آ جاتی ہے بھائی کانسٹیبل ہے یہ ہے تو لوگ یہاں دھڑا دھڑی سپیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک پولیس پیچھے آتی ہے گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے یہاں اور یہ پیچھے سے آکے گاڑی نے اس کو چھوکیے نہیں گاڑی بھی گاڑی جو ہے نا یہ ٹوٹل ہو جائے گی ہم آنے والے اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے ہیں وہ پیچھے آ رہے تھے لیکن ہم راستہ بھول گئے تو وہ بھی گیلویسٹن ہی آئیں گے اور اس کے بعد ہم فیری میں جائیں گے آگے تو اس وقت شہر کا ہی چکر لگا رہے ہیں شہر دکھا دیتے ہیں اور گیلویسٹن بیچ پہ ہی ہم راؤنڈ لگا لیتے ہیں تاکہ ٹائم بھی ہمارا پاس ہو جائے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے کا پلان کیسے بنتا ہے گیلویسٹن میں سے چھوٹا شہر ہے پورٹ سٹی ہے اور یہاں جتنی بھی شپنگ ہوتی ہے وہ یہاں کے ذریعے ہی زیادہ ہوتی ہے ہیسٹن اتنا نہیں ہے جتنا گیلویسٹن پورٹ جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے جیسے کراچی پورٹ ہے یا ممبئی پورٹ ہے اسی طرح سے ہیسٹن ٹیکسس میں گیلویسٹن پورٹ بہت ایمپورٹنٹ رول ہے اس کا تو یہاں گیلویسٹن میں ہی چکر لگا رہے ہیں اور اچھا شہر ہے یہ ہم ابھی گیلویسٹن میں ایک دیسی ریسٹوانٹ ہے اس پہ آیا ہے ابھی سٹاپ ہم نے کیا ہے تھوڑا چائے شاہے پیئیں گے کیونکہ مسلسل ڈرائیو کر کے آئے ہیں پیچھے ہمارے پڑوسی دوست ہیں وہ بھی آ رہے تھے تو وہ راستہ بھول گئے اس لئے پھر ہم نے سارے شہر کا چکری مارا راؤنڈ مار مار کے تھک گئے تو میں نے کہا یہاں آکے اس کا بیت کرتے تاکہ وہ آئیں تو یہاں سے پھر ہم نکلیں گے فیری میں اور گاڑی فیری میں جائے گی آگے تو جائے ہوگا پیئیں گے دیکھتے ہیں بھائی ان کی تیسٹ کیسی ہے کھانا تو میں کھا چکا ہوں دو سال پہلے ابھی ماحول توڑا چینج ہے اس وقت کیا تھا کہ یہاں چل رہے تھے پاکستانی گانے اور محمد رفی کے اور اس کے لیکن اب پتہ نہیں کیسا ماحول ہے چلتے ہوں گا گانے چل رہے ہیں ابھی تک بھائی دکھا ہوا ہے ہنڈر پرسن حلال ہے اور آپ کو ریٹ دکھا تھا ہوں کھانے پینے کے بہت مہنگے ہیں یہاں بلکل علاسکہ والا ہے ریٹ پرائز وغیر سولہ ڈالر کی بریانی ہے سترہ ڈالر کی بٹر چکن ہے چکن تکہ سترہ ڈالر چکن کئی پندرہ ڈالر تو بارہ ڈالر کتنے بن جاتے ہیں اچھا خاصا ہے مہنگا ہم ان کے ٹرائے کرتے ہیں آج فش بریانی فش بریانی کھائیں گے تو بھائی ہم یہ ابھی نکل رہے ہیں بیچ جانے والوں کے لیے اتنی لمبی رشہ ہے کہ یہ فیری تک جاتے جاتے ہمیں مظلوب کہ بہت ٹائم لگ جا رہا ہے اتنے لوگ ویٹ کر رہے ہیں گاڑیوں کے ساتھ فیری پہ چڑھنے کے لیے کیونکہ گاڑی بھی فیری میں جائے گی اور اتنا اسپیس ہوگا نہیں تو ہمیں تو مطلب آج بہت ٹائم لگ جائے گا اور یہ سفر ہے یہاں سے جائے گی فیری اس صحب تک تو آنے جانے میں کیونکہ آج ویکنڈ ہے تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اس ٹریک پہ چلے جاتے ہیں یہ خالی راستہ ہے اور آگے جا کے پھر وہی دوسرے کا راستہ بلوک کر کے خود آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہاں لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ گھر قانونی ہے کہ آپ کسی اور کا حق مار کے خود فیری پہ جائے تو اپنی لین میں رہیں اب لیفٹ لین ہے تو ہمیں فیری میں جانے کے لیے اسی لین پہ ہی رہنا ہے چاہے کتنی لمبی کتار کیوں نہ لگی ہوئی ہو یہاں سے دیکھیں کتنی لمبی کتار ہیں پیچھے اور اس سے بھی لمبی کتار آگے یہاں ہے یہاں تک جا رہی ہے آخری کونے تک ابھی ہم بلکل قریب ہی ہیں لیکن بھائی ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہے یہ دونوں طرف گھر ہیں اپارٹمنٹ ہیں اور جب یہاں توفان آتے ہیں سمندری ہے تو یہ تحس نیس ہو جاتے ہیں سارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں پھر انشورنس ان کو کور کر دیتی ہے یہ لوگ نقل مکانی کر کے چلے جاتے ہیں ابھی جیسے ابھی توفان آیا تھا انڈیا پاکستان میں سائلی الائکے سے کتنے لوگوں کو نکالا گیا تو ان کو بیچاروں کو پھر بعد میں وہ انتظامیں چھوڑتی نہیں ہیں کہ گھر پہ خود جاؤ اب وہ کیسے جائیں گریب لوگ کرایا بھر کے کہاں سے کریں اسپیشل ہی ہمارے سندھ میں تو یہاں کے لوگ جب ایسی وارننگ آتی ہے تو گورنمنٹ ان کو کہتی آپ چلے جاؤ فکر نہیں کرو آپ واپس آو گے تو آپ کو ہر چیز پھر ہم دوبارہ بنا کے دیں گے تو یہاں جتنے بھی سمندری طوفان آتے ہیں اور آفتیں آتی ہیں تو لوگوں کو یہ فکر نہیں ہوتا کہ کچھ ہو جائے گا تو پھر ہمارا کیا ہوگا کیونکہ ان کی ساری پروپرٹیز یہ انشورڈ ہیں اور ان کو تھوڑی تکلیف آتی ہے اگر کسی زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو گورنمنٹ ان کو فائیو سٹار یا فور سٹار ہوتیل وہ بھی کروا کے دیتی ہے کہ آپ وہاں جا کے رکیں اور ساری پیمنٹ حکومت کرتی ہے تو ان کو پریشانی نہیں ہوتی اتنی یہاں ہمارے پاس دیکھیں سسٹم کیسا الٹائے اور یہاں کتنا اچھا سسٹم ہے انہیں لمبی سٹکس وڈ کی برائیں گے اور برکس ہیں اچھا یہ والی صحیح ہے لنبی سٹکس انہوں ہیں شورٹ بڑی اور ایسے بھی رکھی ہوئی ہیں سارے گھر وڈ کے ہیں دیکھیں نا ہاں وڈ اور برکس کے ہیں کوئی کوئی برکس کے ہیں کوئی کوئی وڈ کے ہیں پر جو وڈ اور برکس ہوتا ہے وہ زیادہ ان کی جوڑی ہوتی ہے بکس وہ سب سے سٹرونگس ہوتے ہیں اب یہ فیری دوسری جو گاڑیاں آ رہی ہیں تو فیری ابھی آ کے پورٹ پہ رکھی ہوگی تو یہ نکل رہے ہیں اور دوسرے جائیں گے تو یہ اتنا ٹائم لگتا ہے ہر گاڑی کو جو ہے نا اترنے میں اور لے کے جانے میں لیکن اسپیس کم ہوتا ہے یہ موٹر سائیکل والے بھی اس پہ آئے ہیں دیکھیں تو تقریباً تیس گاڑیاں میرے خیال میں فیری پہ آ جاتی ہیں تو تیس کے حساب سے تو یہاں تو لمبی لائن ہے تقریباً دو تین فیری ہونی چاہیے تب جا کے ہمارا کام بن پائے گا گاڑیاں ساری لگ رہی ہیں پہلے بھی ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں اور اب دوبارہ دکھا دیتا ہوں تو یہاں سارے لوگ اسی طرح سے ہی کرتے ہیں گاڑی کو یہاں لگا کے اور پھر اوپر جاتے ہیں تو ہم بھی اوپر جائیں گے اور اوپر سے نظارہ دیکھیں چلیں انجائی بھائی یہاں سے ہمیں جانا ہے اس طرف تو یہ جتنی فیریز لگی ہوئی ہیں سب کی سب اس وقت گاڑیوں کو یہاں سے کرواتی ہیں یہ گاڑیاں سب لگ رہی ہیں اور ہمیں اتنا ویٹ کرنا پڑا تھا صرف اس لیے کہ بہت زیادہ لمبی کتاریں تھیں کیسے لگ رہے ہیں مجھے اچھا لگ رہے ہیں میں کبھی بوٹ میں نہیں گئی تو آپ کہہ رہی تھی بورنگ ہے یوں ہے ابھی ابھی تو فان ہے مجھے فیری اچھی لگتی ہے اچھی لگ رہی ہے ابھی آپ کو میں اٹھا کے بھی دکھاؤں گا نا دیکھ لیں یہ جتنی بھی فیریز ہیں نا یہ سب جائیں گے آگے آپ ایسے نہیں کر کے دیکھو گر جاؤ گے ورنہ آجیں ادھر آجیں ادھر آجیں وہاں سے یہ فیری آگئی ہے اس کی انجن کتنی تیز سال دے کتنا پانی جو ہے نا تیزی سے پھینک رہی ہے یہ آپ دیکھیں اور یہ اب یہاں لگی ہے اس کی گاڑیاں انلوڈ ہوگی اس کے بعد پھر دوسری جو طرف سے گاڑیاں ہیں وہ آئیں گے یہ ایک جو ہے نا ایک ٹوریزم ہے ساری پرنا آگے کچھ نہیں ہے ان فیریز کی وجہ سے لوگ آگے جا رہے ہیں زیادت یہاں ابھی لوگوں کی رش بڑھ رہی ہے ویکنڈ پر زیادہ لوگ ہیں تو اس لئے لمبی کتار ہے تقریباً ڈیڑھ دو کلومیٹر تو لمبی کتار میں گاڑیاں کھڑی ہیں جو آگے جانا چاہتی ہیں یہ نیپالی انکل بھی یہاں سے کھڑے دیکھ رہے ہیں پینسز چلیں چلیں پینسز یہاں سے دیکھیں کتنے لوگ یہ مزہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیریز سلو جا رہی ہے لیکن اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے موسیقی اب ہم آگے ہیں دوسری طرف اور دو منٹ میں ہم اس بندر پہ ہوں گے اور یہاں بھی آپ دیکھو لوگ بیٹھے ہیں اور یہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو کتنا بہت بڑا اوپر ایک ڈیک ہے جہاں سے یہ نظارہ نظر آ رہا ہوتا ہے ہم گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں بہار ابھی بہت شور ہے کیونکہ ہمیں ابھی گاڑی نکالنی بھی ہے اب یہ دیکھیں ادھر دوسری طرف ہماری فیری آ چکی ہے ابھی یہاں سے یہ لنگر انداز ہو جائے گی اور پھر ہم آگے جائیں گے موسیقی 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 مشکل سے پارکنگ مل گئی مجھے میں یہاں جب آ رہا تھا تو گاڑی پارک کر لیتی تو دو لڑکے آئے انہوں نے کہا کہ گاڑی یہاں نہیں لگائیں ادھر سے جائیں گے تو پھس جائیں گے تو اس طرف سے گھوم کیا ہیں تو اچھی جگہ مل گئی اور گھاس کے اوپر راستہ تھا تو گاڑی یہ پھسے گی نہیں یہاں 4x4 ہی چل سکتی ہے تو بہتر ہو گیا اب آتے ہیں بیچ کی طرف اور بیچ کے نظارے آج آپ دیکھیں ویکنڈ ہے اور بیچ اس وقت بھرا ہوئے لوگوں سے موسیقی کوئی موسیقی کوئی موسیقی 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 ہیں گاریاں فس رہی ہیں تو ہوا ٹائر کی کم کر کے پھر نکل جاتے ہیں بھائی یہ زندگی ہے یہاں کی اس کے ساتھ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو گھر ہیں یہاں ائر بین بی پہ جو ملتے ہیں ہاؤسز ہیں یا ہوتل ہیں یہ لوگ بھی یہاں بیچ کا نظارہ کر رہے ہیں تو اب بھی رش لگے گا نہانے پہ سمندر کا تو انہوں نے کر دیا ابھی جو نہانے کے لیے ادھر ایک چھوٹے چھوٹے شاور ایریا بنے ہوئے اس میں لمبی کتار ہوگی اور وہ ہمیں ٹائم اس میں زیادہ لگے گا اور یہ جتنے بھی آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ موسٹلی کرائی پہ بھی دیے جاتے ہیں اور ویکنڈ پہ تو ان کا کرائیہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تقریباً کوئی ڈھائی سو سے تین سو ڈالر لے لیتے ہیں پر نائٹ اتنا مہنگا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آر وی کیمپ جو گاڑیاں ہیں اس کے اندر بھی آپ رہ سکتے ہو وہ بھی ملتی ہیں تو آر وی کا پورا وہ کہتے ہیں پارکنگ ایریا الگ ہے تو وہ ڈیڑھ سو سے دو سو ڈالر میں پڑتا ہے اور یہ گھر پورے جو ہیں مہنگے پڑتے ہیں اس کے ساتھ یہاں گھر بک بھی رہے ہیں اب دیکھیں یہ سیل کا بھی انہوں نے ایک پوسٹر لگایا ہو ہے سیل کا بینر لگا ہوا ہے تو یہ یہاں گھر بک بھی رہے ہیں بیچ پہ سمجھے ہم نے چھوٹی سی پارٹی بھی کر دی چکن پلا شامی کباب اور اس کے ساتھ سیمیاں اب چائے کی طلب ہو رہی ہے تو دیکھتے چائے یہاں کون پلاتا ہے چائے کی تو ہٹل ہے نہیں تو اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں بہت زبردست ہمارا دن گزر گیا گرمی جو تھی اب جا کے ٹوٹی ہے اب جا کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں ہیں اور جس طرح سے ہمارے کوسٹل لائن ہے سندھ کی کھارو چھان کراچی سے لے کے کھارو چھان شاہ بندر تک اور زیرو پوائنٹ تک بدین تک جاتی ہے نا اس میں بھی اس طرح کی ہوایں چلتی ہیں وہاں اوپن سی نہیں ہے کچھ جگہ پہ ہے کچھ جگہ پہ نہیں اگر آپ چھوڑا سا اندر جائیں گے کریکس میں تو پھر اوپن سی شروع ہو جاتا ہے وہاں ایک درگا ہے ابراہیم شاہ واری بارو شاہ بندر سے کشتیاں جاتی ہیں اور اس میں کیا ہوتا تھا پہلے انڈیا سے بھی زائرین آتے تھے اور سمندر کے اندر یہ میلا لگتا ہے جزیرے میں انڈیا پاکستان کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کی وجہ سے تو اب تو بالکل وہ باہر والے انڈیا گجرات سے کچھ سے اور رین آف کچھ سے اس طرف سے زائرین نہیں آتے ہوں گے تو آج ادھر مجھے وہ ایک یاد آگئی تو بھائی ہمارا کوسٹل بھی ایریا ایسا ہو سکتا تھا اس طرح سے خوبصورت اور اس طرح سے اچھے گھر ہو سکتے تھے وہاں جھگیاں ہیں لوگ غربت میں رہ رہے ہیں اور یہاں حکومت نے ان کو کھلی چھوٹ دے دیئے کہ جیسے چاہیں کریں بھائی کماؤ تباہ کے کماؤ بس ٹیکس دے دیا کرو تو ان کی لائف دیکھو اب ایک گھر کی پر نائٹ اگر تین سو ڈالر مل جائے اور ویکنڈ میں اور ڈیلی تو گرمیوں میں سیزن ہے ہی ہے مگر ویکنڈ پہ زیادہ مہنگا ہے تو اچھا ہو جاتا ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ مجھے دیں اجازت گیل ویسٹن کے کرسٹل بی سے